جیسے جیسے پڑوسی دشمن اداوت کی دہلیز پر ہندوستان کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے ویسے بھارت اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے چین جس سمدری سینہ کے دم پر امریکہ کو چنوٹی دینے کی ہماقت کر رہا ہے اس کا مقابلہ اب ہندوستان سے کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ بھارتیہ جل سینہ کی طاقت بڑھنے والی ہے نیوی کو جلد ہی دوسری نیوکلیا بلیسٹک سبمرین ملنے والی ہے اس پندوبی کی خاصیت ہے کہ یہ ایک ساتھ پاکستان اور چین کو تباہ کر سکتی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے اور ہندوستان کی طاقت پر گروھ کیجئے آ رہا ہے ہند کا باہو بلی چین پاکستان میں کھل بلی سمندر میں بھارت کی ڈھال بنے گی دشمنوں کا کال نوسینا بنے گی طاقتور پاک میں خوف چین میں ڈر دشمنوں نے سنی موت کی آہٹ تینات ہوگی آئینس اریخار دشمنی کی نیت رکھنے والے پڑوسیوں سے گھرا ہندوستان رکشہ کے مورچے پر ہر دن مضبوط ہو رہا ہے چین جس طرح سمودری بیڑے کی طاقت بڑھا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے بھوشش کی آشنکہ میں سرکشات مگھیرا بنانے کی قوایت تیز ہو چکی ہے اب جلد ہی ہندوستان کا ایک نیا باہو بلی سمندر کے مورچے پر تینات ہوگا جو اس نائپر کے طرح چھپ کر وار کرے گا اور جس پر وہ حملہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا ہندوستان کا یہ یودھا ہے ہندوستان کی دوسری پرمانو پنڈوبی آریخات دو ہزار پیس کے آخر تک سمندر میں گوتے لگانے کیلئے تیار ہے اس پنڈوبی کا تین سال کے ٹرائل کا وقت پورا ہو رہا ہے اور جیسے ہی ٹرائل کمپلیٹ ہوگا سمندر کے اندر سے کھلبلی مچانے والا ہندوستان کا یہ باہو بلی نوسینا کو سوپ دیا جائے گا یہ سب مرین ہندوستان کے لیے جتنا ڈھال کا کام کرے گی اتنا ہی تشمن کے مورچے پر آکرامک ہوگی اس لیے پاکستان اور چین میں ایک بار پھر دہشت کا ماحول ہے آئینس آریگھات خوپیا مشن کے تحت بنائی گئی ہے دوہزار سترہ میں یہ پنڈوبی سیکرٹ طریقے سے لانچ کی گئی تھی لانچنگ سے پہلے پنڈوبی کا نام آئینس آریدمن تھا لیکن لانچنگ کے وقت نام آریگھات کر دیا گیا اس پرماڑو پنڈوبی سے جو ریپورٹ اب تک سامنے آئی ہے اس کے مطابق آریگھات آئینس آریند کلاس کی دوسری پنڈوبی ہے جو دسمبر تک بھارتی نوسینہ کا حصہ بن جائے گی اس کا نرمان وشاکہ پٹنم کے شپ بیلڈنگ سینٹر میں اڈوانس ٹیکنالوجی ویسر پروجیکٹ کے تحت بنائے گیا ہے یہ پنڈوبی آئینس آریند سے بھی اڈوانس ہے جس کے وار زون میں پہنچتے ہی دشمنوں پر تباہی برپے گی اس کی تقنیق اتنی انت ہے کہ دشمنوں کے لیے سمندر کے نیچے پرماڑو بم کا ٹرگر تلاشنا ناممکن ہو جائے گا آئینس آریگھات میں سات بلیڈ والا پروپیلر لگا ہے پنڈوبی پرشورائز جو وارٹر رییکٹر کے ذریعے چلے گی پنڈوبیوں میں آریگھات کی گتی سب سے زیادہ ہوگی سمدری ستے پر رفتار 12 سے 15 نوٹیکل میل ہوگی سمدر کی گہرائی میں یہی رفتار 24 نوٹس ہو جائے گی یعنی سمدر کی ستے پر آریگھات 22 سے 28 کلومیٹر پر تگھنٹے کی رفتار سے چلے گی اور یہی رفتار گہرائی میں 44 کلومیٹر پر تگھنٹے میں تبدیل ہو جائے گی یہ تقنیق دشمنوں کو چکمہ دینے کے لیے اب تک کی پنڈوبیوں میں سب سے ایڈوانس ہے لیکن صرف رفتار ہی نہیں آئینس آریگھات میں اور بھی ایسی خوبیاں ہیں جو پہلے کی پنڈوبیوں میں نہیں ہیں آئینس آریگھات میں آریگھات جیسے ہی چار لانچ ٹیوب ہیں لیکن ہتھیار شمطہ آئینس آریگھات سے دو گنی ہیں آریگھات میں 12 کے 15 ساگرکہ مسائل لگی کے 15 ساگرکہ مسائل کی رینج 750 کلومیٹر ہے آئینس آریگھات میں 4 کے 4 مسائل بھی تینات ہوگی ان کے 4 مسائلوں کی رینج 300 کلومیٹر تک ہے اس وقت کے 4 مسائل ڈیولپ کی جا رہی ہے جو آئینس آریگھات کے جلد نوسینا کو سوپے جانے کے بڑے سنکیت ہیں اس کے علاوہ آئینس آریگھات کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ پنڈوبی آئینس آریگھات کی طرح ایک بیلسٹک مسائل سبمرین ہے اور دوسری خاصیت یہ ہے اس کی زد میں ہندوستان کے وہ دشمن ہیں جن کے پاس ہے تو کچھ نہیں لیکن ایٹم بمکی گیدر بھبکیاں خوب دیتے ہیں آریگھات کی کی 15 مسائل پاکستان کے لیے خطرہ ہے کی 15 سمندر کے نیچے سے پاکستانی ٹارگیٹ ہٹ کرے گی کی 4 مسائل چین کی دہشت کا کاران بن سکتی ہے چار کی 4 مسائل چین کے چار ٹارگیٹ ہٹ کر سکتی ہیں اس لیے جیسے ہی یہ پنڈوبی ہندوستان کی نوسینا میں شامل ہوگی بھارت کی نیوی دنیا کی طاقتور نوستاناؤں میں سے ایک بن جائے گی کیونکہ بھارت کے پاس دو بیلسٹک مسائل پنڈوبیاں ہوں گی اس کے علامہ بھارتی نیوی کے پاس اس وقت ایک ائرکرافٹ کیریئر ہے ایک ملنے والا ہے ایمفی بیس ٹرانسپورٹ ڈاک ہے آٹھ لینڈنگ شپ ٹینکس ہیں دس ڈسٹروئر ہیں تیرہ فریگیٹس ہیں ایک نیوکلئر پاورڈ اٹیک سب مرین ہے پندرہ پرمپراغت اٹیک پنڈوبیاں ہیں تیرہ کورویٹس ہیں دس بڑے پیٹرولنگ جہاز ہیں چار فلیٹ ٹینکرز اور دوسرے جہاز ہیں جو پاکستان اور چین کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش نیوز ٹاپ نائن روز سبح ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار